وزیر آزم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن من جاسم آل ثانی کی صدارت میں دوہا میں خلیجی تعاون کانسل کی وزارتی کانسل کا 160 اجلاس ہوا اجلاس میں خلیجی تعاون کانسل کے وزرائے خارجہ نے شرکت کی جس کے دوران مشترکہ دلچسپی کے موجودہ علاقائی اور بین الاقوامی حالات پر تبادل خیال کیا گیا اس اجلاس کی سائیڈ لائن پر دو مزید میٹنگیں ہوئیں جن میں ایک خلیجی تعاون کانسل اور ترکی کے درمیان اور دوسری خلیجی تعاون کانسل اور یمن کے درمیان ہوئی خلیجی وزارتی کانسل کے 160 اجلاس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم و وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ اجلاس اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ خلیجی ممالک بار آور کامیابیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اجلاس کا ایک مقصد خلیجی تعاون کانسل کے ممبر ملکوں کے درمیان اجتماعی سیکیورٹی کو مستحکم کرنا ہے وزیر آزم نے غزہ پٹی میں جاری جنگ کے حوالے سے زور دے کر کہا کہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈالنا ضروری ہے انہوں نے کہا کہ یہ جنگ بحر احمر کے اس خطے میں کشیدگی اور دیگر خطرات کی بنیاد ہے وزیر آزم نے کہا کہ غزہ میں 36000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں لیکن دنیا اب بھی اس جنگ کو رکوانے سے آجیز ہے